آج جو دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ اوت فیڈ ہے یعنی سچ و جھوٹ میں تو ہمیشہ جنگ رہتی تھی اور سچ بھی ہے اپنی جگہ جھوٹ بھی اپنی جگہ اور تمام فریب ہر طرح کی چیزیں ہوتی تھی لیکن آپ جو پوسٹ اوت ہے مجھے کہتے ہیں کہ دیکھئے جو آپ کنکریٹ فیٹس ہیں جو آپ کے سامنے مرائی حقائق ہیں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ کا جو جذباتی رد عمل ہے وہ جھوٹ کو ایک خاص طرح کی تقدیز ادا کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پندر لاکھ روپے آپ کے اوٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں کبھی نہیں آئیے لیکن کیا چیز ہے جو آپ کو اوٹ دینے میں مجبور کرتی ہے آپ کو پتا ہے یہ پالٹیشن ہے یہ کس پارٹی کی ہیں ان کا کیا ریکارڈ ہے لیکن پھر بھی آپ کو اوٹ دے رہے ہیں میڈیا بھی آپ کو بتا رہا ہے میڈیا خود اب کہتے ہیں معصوم رادہ آبادی صاحب یہاں موجود ہیں رشید موجود ہیں اور بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو میرر ہے جو سوسائیٹی کا جو ہے جو سوسائیٹی میں ہو رہا ہے عدد کا بھی مسئلہ تھا اور صحافت کا بھی جو چیزیں سامنے ہو رہی ہیں ان کو ان کو بیان کر رہے ہیں آپ یہ برکل بات اب ہوتا نہیں ہے آپ کے حقیقت کچھ اور ہے میڈیا اپنے حقیقت خود قل کرتا ہے آپ کیا لوگ مر رہے ہیں مرنے دیجئے آپ کو وہ وہی چھاپیں گے کہ کل جو ہے سالوان خان نے بیگ باس میں کیا کہا ہے لوگ مر رہے ہیں مرنے دیجئے لیٹھن ڈائیٹ یا ڈیسٹینی نمبر ایک کون ہے شارف ہیں یا سلمان ہیں تو یہ اپنی خود ایک طرح کی ریالیٹی بنا رہے ہیں جو ریالیٹی آپ کی ہے وہ اس میں دیکھتی نہیں پہلے ہوتا تھا کی تولے جو سامان جو سامان جو سامان جو ہوتا ہے وہ کہنے ہونے دیجئے ہمارا ٹائم 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 ٹالڈیا کے جو ڈیٹر ہے وہ یہی پڑھنا چاہ رہا ہے وہ لوگ مر رہے ہیں جو کی جوپڑی کے تو ٹھیک ہے ان کے خصوات ان کو مرنے دیجئے تو ایسے دور میں یہ سج کا اس کی وجہ کے ابھی سالات خلشی صاحب بات کر رہے تھے یہ کتاب پر کے مجھے لگا کہ ا پوری جو مختلف اب میں اس پر اور بھی کچھ باتیں عرض کروں گا جو مجھے بحثیت خالی کے مجھے قابل خدر لگی مجھے لگا اس پوری کتاب کو اگر آپ پڑھیں تو ایک نشست میں پڑھی جا سکتی ہے اس میں بہت بہت سی باتیں ہیں گہری انسانی درد بندی ہے تمام لوگوں کے تحیم آپ کا جو خاص طرح سے چیزوں کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں جس سے وہ ذکر کر رہے تھے انصاف کا یعنی جو آپ سچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انصاف کے بارے میں ابھی بہت سے کتابیں ناہر ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شائع ہوتی ہیں تو ابھی ایک فریدوف شوان کی کتاب شائع ہوئی ہے اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا ہے تو مجھے بہت جگہ وہ یاگ آیا کہ دیکھیں بلکل ایک ان سے پوچھا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی گئے کئی صحابی گئے انہوں کا بتائیہ رسول اللہ سب سے پہلے مغفرت کس کی ہوگی قبل اس کے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ایک صحابی نے جواب دیا کہ سب سے پہلے شہید کی مغفرت ہوگی کیونکہ دائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان قربان کر دی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا اور پھر کہا سب سے پہلے مغفرت ایک منصف حکمرہ کی ہوگی وہ پولیٹیشن جو انصاف کرے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اپنے رستدار کا اپائنمنٹ ہو جائے یا ہم کچھے اپنے رستدار کو کوئی چیز کر رہیں لیکن نہیں آپ وہاں انصاف کے تخاظوں کو پورا کریں جو آپ کے مجھے لگتا ہے اس پوری کتاب میں اگر آپ پڑھیں پوری کتاب تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں سے پھر آپ کو جو آپ کے دل میں ایک نفرت ہے آپ چاہے اس کا اظہار کریں چاہے اور دیتے رہیں لیکن ڈاؤن ڈائٹ لگتا ہے کہ ایک ہیٹریج کا وہ منبع و مخرج ہیں تو اس کتاب کو پڑھیں ان کی طرف سے آپ کا دل جو ہے جو ہڑ چکا ہے مجھے لگتا ہے کسی حد تک ضرور آپ کے سامنے آئے گا اور یہ کتاب مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے اس میں آپ کی جو مختلف سطحوں پر جو شمولیت ہے اندوستان کی جو کلیکٹیو لائف اندوستان کی جو اجتماعی تاریخ ہے حسین کا ظاہر ہے بہت گہرا پیدنس صدی سے زیادہ خرصہ ہے تو انہیں علیگر کی جو زندگی ہے پھر اپنی جو فیملی کے لائف ہے بھی کانگریس میں جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری انہوں نے سب کا بہت تفصیلی ذکر ہے اور بہت سے ایسی باتیں ہیں جس پہ لوگ جس سے واقف نہیں ہیں نراغاندی کے باتے میں عام طور پہ لوگ کہا جاتا ہے کہ نراغاندی بہت ایروگنٹ تھی لوگوں سے مکسپ نہیں ہوتی تھی خود فیصلے کرتی تھی اس کی طرف پڑھے امرجنسی کے بعد جب ایلیکشن ہو رہا ہے اور ایک ایلیکشن کا انہوں نے ذکر کیا اس کا آدمر کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں میٹنگ ہوئی وہاں پہ انڈراغاندی کھولی جیپ سے آپ دونوں لوگ پہنچے وہاں تو وہاں لوگوں نے انتظام کیا تھا چائے ناشتے کا ظاہر ہے گاؤں میں سے تو کیا ہوتا تو انہوں نے سمر سے اور وہی کی گاؤں کی مٹھائیاں تھی تو انہوں نے ذائر رکھتی اس کے بعد انہوں نے دیکھا ایک منٹ کے بعد کی دراغاندی پلیٹ میں سموسے اور مٹھائیاں لے کے جاری ہیں تو انہوں نے دیکھا کہاں جاری ہیں انہوں پتہ چلا کہ ہو گئی ڈرائیوروں کے پاس کہ تم لوگ کھالو تو انہوں کو سفر کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو انسانی گہدی ہمدرتی ہے پھر انہوں نے کیسے ہینڈ پرم چلایا ہینڈ پرم سے اپنا ہاتھ دھویا اور ساڑی کے پرلو سے اپنے ہاتھ پوچھے جس طرح کی اس کی لائیو سٹائل ہے اس میں مجھے دیکھتا ہے جس طرح کی جو ہیومن ایلیمنٹ ہیں اس کو ایسے دو تین واقعے بہت سے واقعات ہیں آپ کو لگے گا لوگ کے بعد میں جو آپ عام رائے ہیں اس سے یہ کتاب مختلف طرح سے آپ کو آشنا کرتی ہے پھر جس کا ذکر کیا گیا ایدرہ رانی کے بارے میں اور پھر انہوں نے جو مجھے لگتا ہے جو انصاف کی میں بات کرنا آتا اور ان کی جو نقطہ نظر ہے گہری انسانی ہمدردی ہے دیکھیں اومن جو بی ٹی لکھی جاتی ہے خود لکھے آدمی یا کسی سے لکھوا ہے تو اس میں اپنی خطوحات کا کچھ واقعی اور کچھ تمنائی دھوڑوں کا ذکر ہوتا ہے ہے نا تو وہ لیکن اس کتاب میں جس کو انگریڈی میں کہتا ہے سلف ایفیسمنٹ یعنی خودنمائی کا کم سے کم ذکر ہے اپنی اگر کوئی کام کیا گیا جیسے انہیں حج کمیٹی کے اپنی ذمہ داریوں کا ذکر کیا وہاں بھی بہت خیز کے دوائی کا ذکر ہے بہت لوگوں کا بہت سے لوگوں نے کریڈیٹ گیا ہے اومن کو جو عام طور پر لوگ کریڈیٹ دیتے ہیں خصوصاً لوگوں جن میں ایک طرح کا احساس سے کم تری ہوتا ہے تبھی دوسروں کو کریڈیٹ نہیں دیتے ہیں سمجھتے صرف کام ہم نہیں کیا تو یہ کتاب میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت سے ایسی باتوں سے آپ کا واقف کراتی جس سے آپ واقف نہیں ہوتے ہیں پھر ایک جو مجھے اس کتاب کی اور سب سے اچھی بات لگی وہ جو آخر کے آخر کا صفحہ ہے آخر میں جو انہوں نے کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا ہے چاہے آرون کیجریوال ہوں مراہم سنگھ یادو ہوں اپنے جو پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے کہا تو ذکر اچھی طرح کیا جاتا لیکن مخالفین کا ذکر میں انہوں نے بہت ایک شرابتت ہے نفس کا ذکر کیا ہے انہوں نے جو محلہ کلینک بنائے اس کا بہت اچھی طرح ذکر کیا ہے بہت سی طرح چاہے وہ دیو گوڑا کا ذکر ہو چاہے وہ اندر کمار گجرار کا ذکر ہو اس میں اللی جو آپ استثناء کہہ سکتے ہیں وہ وی پی سنگھا ہے وی پی سنگھا یہاں ذکر ہے وہ درہا سا مختلف ہے لیکن اور ذکرین کے اپورنٹ ہیں ان سب کے ذکر میں آپ کو لگے گا کہ یہ بلکل فرینٹ باتیں کی جارہی ہیں اور دل سے باتیں کی جارہی ہیں اور بہت سی آپ کو اندر کملہ پتید پر پارٹی کا جو لکھنوں میں یا یوپی میں جو رول تھا سی بھی رکھتا ہے پھر چران سنگھ کا ذکر اس پورا منظرنامہ جو ہمارے سامنے نگاہوں سے ہو جانے ہو چکا ہے سات سال پہلے کا اس کا ذکر ہے پھر میرٹ میں اپنے جو تجربات اس کا ذکر کیا گیا